ہندی، مراتھی، کنڈ گجراتی میں پانسو سیدیک فلموں میں کام کرنے والی پرسدہ ابنیتری عرونا ایرانی کا جنم تین مئی 1946 کو بمبئی میں ہوا تھا ان کے پتا ایرانی تھے اور ماں ہندو ان کے پتا کا نام فریدون ایرانی تھا جن کی ایک ناٹک منڈلی تھی ان کی ماں کا نام سگنا تھا جو ایک تیلگو ابنیتری تھی انہیں پڑھائی کا بہت چاہو تھا اور ان کے آٹھ بھائی بہن تھے جن میں یہ سب سے بڑی تھی ان کی اچھا ڈاکٹر بننے کی تھی لیکن پریوار کے پاس اتنے بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں تھے اس لیے انہیں چھٹی کلاس کے بعد بڑھائی چھوڑنی پڑ گئی ایکٹریس بندو ان کی چچیری بہن ہیں ان کے بھائی اندر کمار آدی ایرانی اور فیروز ایرانی ہیں جو فلم انڈسٹری میں ہیں گنگا جمنا فلم سے 1961 میں ان کی شروعات ہوئی گنگا جمنا انپڑ میں انہوں نے بطور بالکلاکار کام کیا 1967 میں فرج فلم میں دکھائی دیں تو کاروہ میں سرفسرشت سائک ابنیتری کے لیے نامانکن عرجت کیا 1968 میں محمود کے ساتھ اولاد پھر ہمجولی نیا جمانہ نامک فلموں میں کام کیا ان کی شادی کوککو کوہلی سے ہوئی ہے جو ایک ندیشک ہیں ان کی پرمک فلمیں شکوا، طلاق، گنگا جمنا، فرج، انپڑ، ستیوان ساویتری، پارس منی، پریم کہانی، یارانہ، قدرت، لاوارس، انگور، بےمثال، موالی، گھر ایک مندر، ماشٹر جی، پتھر دل، بیٹا، ہم ہیں کمال کے راجہ بابو، بے وفا سنم، دل تو پاگل ہے، حسینہ مان جائے گی، باو بی، دو فول، روٹی کپڑا اور مکان، چرس، فقیرہ، شالی مار، گول مال، سنگرام، جانی دشمن، ہم پانچ، دیاوان، انتکام، بیس سال بعد، چالباز، پھول اور کانٹے ہیں ہیں، انیس سو اسی کے دشک کے انت تک انہوں نے ماں کی بھومکائیں کرنی شروع کر دی تھی، انیس سو ستانمے میں ان کو گلام مصطفیٰ کے لیے صرف سریشت سائق ابنیتری تو انیس فروری کو دو ہزار بارہ میں فلم پھر لائف ٹائم اچیومنٹ پروسکار سے سمانت کیا گیا، اپنی دمدار ڈانس اور کسی ہوئی سمواد ادائیگی سے انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان قائم کی ہے